السلام علیکم ویلکم بیک تو جی ایم اینٹو 2.0 آج میں آپ لوگوں کے ساتھ قرآن ایک تمدل بنانے کا سب سے ایزیسٹ وی شیئر کرنے والا ہوں آپ لوگوں نے سیمپل کینوا.کم کے اوپر چلے جانا ہے اور یہاں پر اوپر جب آپ اوپن کر لیں اسے چاہے موبائل میں یا کمپیوٹر میں آپ نے کریئٹر ڈیزائن کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ کریئٹر ڈیزائن کے اوپر کلک کرتے ہیں آپ نے یہاں سے پریزنٹیشن والا سائز سیلیکٹ کر لینا ہے پریزنٹیشن والا سائز جیسے آپ سیلیکٹ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے پاس کچھ ایسی ونڈو آ جاتی ہے آپ نے سیمپل یہاں سے اس کا کوئی بھی کلر اپنی مرضی کا سیلیکٹ کر لینا ہے جیسے میں یہاں پر بلیک کلر سیلیکٹ کر رہا ہوں یہاں پر میں جاؤں گا ایلیمنٹس میں اور ایلیمنٹس میں جانے کے بعد میں یہاں پر سرچ کر لوں گا نیچر میں یہاں پر جیسی نیچر سرچ کرتا ہوں میرے پاس یہاں پر کچھ فوٹوز آ جاتی ہیں گرافکس آ جاتی ہیں اور ویڈیوز آ جاتی ہیں میں یہاں پر جاتا ہوں فوٹو والے سیکشن میں اور یہاں سے آپ کو جو بھی اب ایمیج اچھی لگے آپ نے سیمپل اس کے اوپر سیمپل کلک کرنا ہے تو وہ آپ کے کینوز پر آ جائے گی تو میں یہاں سے اسے اس طرح سے ڈریک کر کے اپنی مرضی سے اسے بڑھا کر لیتا ہوں جتنا مجھے جونسا حصہ چاہیے اس میں سے تو یہ آپ کا پہلا سٹیپ یہاں پر ہو چکا ہے اب آپ چاہیں تو اس کی جو اپیسٹی ہے اسے کم کر لیں اس کے اوپر کلک کریں گے یہ آپ کے پاس اس طرح کا ٹرانسپیرنسی کا اپشن آ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس طرح سے اس کی تھوڑی سی اپیسٹی اگر چاہیں تو کم کر لیں اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے جونسی صورت بھی ہے آپ پرڑ مطلب کہ جس صورت کے بارے میں بنا رہے ہیں اس صورت کا نام آپ نے یہاں پر سرچ کرنا ہے جیسے میں یہاں پر سرچ کر لیتا ہوں صورت رحمان جیسے یہاں پر صورت رحمان سرچ کرتا ہوں تو میرے پاس یہ گریپ فکس والا جو ٹیب ہے اس کے اندر آپ نے جانا ہے تو آپ کے پاس یہاں پر صورت رحمان کے مختلف طرح کے نام لکھے ہوئے آ جائیں گے آپ کو جو پسند ہے آپ وہ لے سکتے ہیں افرز کریں میں یہ والا لے لیتا ہوں اور اسے میں اس جگہ پر اس طرح سے رکھ لیتا ہوں درمیان میں اگر آپ چاہیں تو اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں آپ نے سمپل اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہ کلر والا اپشن ہے جو اس کے اوپر آپ نے سمپل کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے اب آپ یہاں سے اس والے جگہ پر ایڈ نیو کلر پر جا کر کوئی بھی کلر سیلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں سے اس کا کلر لے لیتا ہوں یلو ٹائپ لے لیتا ہوں تو اس طرح سے اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ نے اپنا جو کلر ہے وہ چینج کر لینا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے پیچھے شیڈو ہو تو شیڈو ایڈ کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ نے اسے ڈبلیکیٹ کرنا ہے اور جو بیک گراؤنڈ والا ہے اسے آپ نے اس کلر میں کر دینا ہے جس کلر میں آپ شیڈو دینا چاہتے ہیں اور یہ اوپر والا جو ہے اسے آپ نے اس طرح سے ڈریک کر کے اس کے اوپر رکھ دینا ہے اور تھوڑا سا اسے اس طرح سے سائیڈ سے کر دینا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا ایک 3D لک بن جائے اس کی ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اس کا شیڈو دے لینا ہے اس کے بعد اس سے یہ دیکھیں یہ ہماری جو image ہے یہ ہمیں تنگ کر رہی ہے تو ہم نے اس طرح سے رکھ کے یہ جو لوق بنا ہوا ہے اس کے اوپر ہمیں کلک کرنا ہے تو اب یہ image ہمیں تنگ نہیں کرے گی ہم نے ان دونوں کو پکڑ کر سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پر group کا option آجے گا آپ نے simple اسے group کر دینا ہے تاکہ یہ اب ایک دستے کے ساتھ مرج ہو جائیں جڑی جائیں تاکہ بار بار ہمیں تنگ نہ کریں اب یہاں پر میں ایک text add کرتا ہوں یہ text کا button side میں آپ کے پاس اس کے اوپر آپ نے simple کلک کرنا ہے اور یہاں سے ایک text لے لینا ہے میں heading والے میں جاتا ہوں اور یہاں پر لکھتا ہوں سورہ الرحمن ٹھیک ہو گیا سورہ الرحمن میں لے لیا ہے اس کے بعد آپ جیسا چاہیں ویسا رکھ سکتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ سارے لفظ جو ہیں وہ بڑے لکھے ہیں میں اس والے option پر کلک کرتا ہوں تو یہ سارے الفاظ بڑے ہو جائیں گے اس میں اور یہاں پر میں کلک کر کے اپنی مرضی کا کوئی بھی font یہاں سے select کر سکتا ہوں جو مجھے اچھا لگے وہ اب آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ کو کس طرح کا جو font style ہے وہ اچھا لگتا ہے تو فرض کریں مجھے یہی والا اچھا لگا ہے open source کے نام سے ہے ٹھیک ہے تو میں اب اس کا بھی color change کر لیتا ہوں اس کو میں یہاں سے color دے لیتا ہوں تھوڑا سا white white color میں نے دے لیا ہے اب اس کا اگر آپ نے shadow دینا ہے تو اس کے لئے آپ کو duplicate کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ text ہے آپ نے simple یہاں پر effects میں جانا ہے اور یہاں پر shadow پر آپ نے simple click کر دینا ہے اور یہاں پر اس جگہ پر آپ نے click کر کے shadow کا color choose کرنا ہے جو color آپ دینا چاہتے ہیں اس کے transparency کو بڑھا دینا ہے blurriness کو تھوڑا سا بڑھائیں گے تو وہ تھوڑا سا مدھم ہو جائے گا اور اچھا لگنے لگے گا آپ کو تو آپ نے اس طرح سے اسے یہ بنا لینا ہے یہ چیز ہوگی دو چیزیں ہماری ہوگی ایک ہمارا صورت کا نام ہو گیا انگلی شروع دو دونوں میں اس کے بعد آپ نے اس کی alignment جو ہے وہ اپنے حساب سے تھوڑی بہت کر لینی ہے اس کے بعد جو next step ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو duplicate کرنا ہے duplicate کر کے اسے نیچے لے آنا ہے اور اس کا جو size ہے وہ آپ نے تھوڑا سا چھوٹا کر لینا ہے چھوٹا کرنے کے بعد size آپ نے اس کے اندر یہاں پر جانا ہے اور تھوڑی سی اس کی letter spacing کو تھوڑا سا زیادہ کر دینا ہے اور یہاں پر اب آپ چاہیں تو اپنے کاری کا نام لکھ دیں جو بھی آپ نے لکھنا ہے تو اس طرح سے آپ کا نام لکھا جائے گا آپ نے اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لینا مزید size کو اور یہاں پر لاکر آپ نے رکھ دینا ہے جیسے آپ اسے یہاں پر رکھ لیں گے تو یہ دیکھیں آپ کا ایک اچھا سا thumbnail بن چکا ہے اب اس میں مزید کچھ add کرنا ہے تو آپ یہاں پر جائیں اوپر elements میں جائیں دوبارہ سے اور یہاں پر لکھیں gradient gradient background لکھ کے آپ سرچ کریں یہاں پر images میں چلے جائیں photos میں اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر click کرنا ہے position میں اور layer میں جانے کے بعد اسے آپ نے simple پیچھے لے جا کر اپنی image کی layer کے اوپر رکھ دینا ہے اور اس کی جو opacity ہے یعنی transparency آپ نے وہ کم کرنا start کر دینی ہے کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ کا ایک کتنا زبردست قسم کا thumbnail جو ہے وہ بن چکا ہے تو یہ آپ نے کچھ اس طرح سے بنا لینا ہے اب اگر آپ چاہیں تو اپنا logo وغیرہ نیچے لگا سکتے ہیں میں یہاں پر ایک لکھ دیتا ہوں جی microphone microphone میں یہاں پر search کرتا ہوں اور یہ جو microphone کے icons آ رہے ہیں ہمارے پاس ان میں سے ایک icon اچھا سا لے لیتے ہیں جیسا کہ یہ والا ہے اسے میں اپنے کاری ہے ان کے نام کے ساتھ میں یہاں پر add کر دوں گا تاکہ مزید تھوڑا سا بہتر لگنے لگے ہمارا جو thumbnail ہے وہ تھوڑا سا مزید اچھا ہو جائے یہاں پر میں کلک کر کے اس کا جو color ہے وہ میں white کر دیتا ہوں color کا آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ کون سا رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ نے اپنے حساب سے رکھ لینا ہے تو اس طرح سے جو آپ کا ایک اچھا سا thumbnail بن کر تیار ہو جائے گا اگر آپ مزید اس میں کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کی sideوں میں ایک border دے دیں میں یہاں پر جاتا ہوں elements میں اور یہ جو shape والا option ہے shapes کو select کرتا ہوں اور یہاں پر میں ایک border دینے کی کوشش کرتا ہوں اس طرح سے select کرنا ہے آپ نے اور اس کا جو color ہے وہ میں کر دیتا ہوں یہاں سے black black کر دیتا ہوں یا purple type کر دیتا ہوں اور اس کی جو transparency ہے وہ بھی میں کم کر دیتا ہوں اور یہاں سے اس کا جو border ہے وہ میں اس کو white color کا border دے دیتا ہوں یا yellow color کا تو اس طرح سے آپ ایک اچھا سا thumbnail بنا سکتے ہیں بڑے ہی آسانے کے ساتھ چاہیے ہمارے text جو ہیں وہ پیچھے چلا گیا ہے تو ہم یہاں سے position میں جائیں گے اور اسی طرح سے پکڑ کر اسے یہاں پر لے آئیں گے اگر آپ چاہیں تو اس کا جو color ہے وہ آپ درمیان سے ختم کر دیں یہاں سے transparent کر دیں اسے اور جو اس کی opacity ہے وہ آپ full کر دیں جس سے جو border ہے وہ بالکل واضح نظر آئے گا اگر آپ میں یہاں پر رکھتا ہوں تھوڑا سا نیچے لے کے آتا ہوں انہیں اور یہ یہ ہماری ایک اچھی سی look بن جکی ہے thumbnail کی اگر آپ چاہیں تو اس کی background میں کوئی shape وغیر add کر سکتے ہیں جیسا کہ میں یہاں سے ایک shape لیتا ہوں اور یہاں پر سورہ الرحمان کی back side پر ایک shape add کر دیتا ہوں جس سے یہ مزید بہتر ہو جائے گا ہمارا thumbnail جو ہے اسے میں look کر دوں یہاں سے اس کے بعد اسے میں یہاں سے لے کر دیتا ہوں اس جگہ پر اور اسے میں تھوڑا سا ترہ سے add کر دیتا ہوں اور جس کا جو color ہے وہی میں purple type لے لیتا ہوں تاکہ جو ہمارا scene ہے اس کے ساتھ match کر جی بلکل اور اسے یہاں سے position میں جانے کے بعد میں اسے نیچے کی جانب یہاں پر drag کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں جی آپ کا ایک thumbnail بڑا ہی زبردست بن چکا ہے اب جو last step ہے وہ آپ نے کیا کرنا اسے آپ نے simple اسے export کر لینا ہے تو یہ آپ کا ایک thumbnail بن چکا ہے اب آپ نے اسے export کرنا ہے آپ نے یہاں پر share پر جانا ہے اور یہاں سے آپ نے download کے اوپر click کر کے یہاں سے full رکھ کے یہاں سے آپ نے download کا button ابھی highlight ہو جائے گا پھر آپ نے اسے download کر لینا ہے simple تو اس طرح سے آپ لوگوں نے thumbnail بنا لینا ہے اور اسے download کر لینا ہے اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو میں اسے پھر میں description میں اس کا link دے دوں گا آپ وہاں سے جا کر success کر سکتے ہیں simple آپ نے surat کا نام change کرنا ہے اور یہاں پر اپنا نام ہے surat کا نام لکھ کے نیچے کاری کا نام لکھنا ہے اور background میں image change کر لینا ہے اپنے حساب سے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو subscribe کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں take care اللہ حافظ